خابر آج کی سب سے اہم یہ ہے کہ اس حکومت کا اسیمبلی میں آج آخری دن تھا پرائیم منسٹر نے وزیراعظم نے بولا ہے ویسے تو کل کہہ رہے تھے میں بھیج دوں گا اب آج انہوں نے کہا ہے کہ آج رات کو میں بھیج دوں گا صدر کو سمری اسیمبلی تحلیل کرنے کی اور اس تاریخی موقع پر انہوں نے الودائی خطاب کیا ہے اسیمبلی میں اور اس کے علاوہ کیبنٹ میں اور جب کیبنٹ سے وہ الودائی خطاب کر رہے تھے تو اس نے انہوں نے کہا کہ تاریخ ہمیشہ آپ لوگوں کو یاد رکھے گی اس پہ تو کوئی دورہ ہے نہیں کہ تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی اس حکومت کو اس وزیراعظم کو اس کابینہ کو پی ڈی ایم کی ان بارہ تیران جماعتوں کو جنہوں نے پچھلے سولہ مہینے میں ریاست پاکستان پر حکومت کی ہے اور حکومت کرنے کا جو حق ہوتا ہے اسی طرح حکومت کی ہے لیکن اس میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے اس کے بارے میں وزیراعظم نے کیا کہا پہلے آپ کو وہ سننا میرا خیال ہے کہ ایک مخصر ترین عرصہ ہے کسی بھی حکومت کے لیے اور اس کے مقابلے میں بے پناہ چیلنجز تھے مشکلات سامنے آئیں میری زندگی کا سب سے زیادہ مشکل امتحان جام سپیکر یہ سولہ مہینے تھے میں نے اتنا کڑا امتحان 38 سالہ سیاسی کیریئر میں نہیں دیکھا جام سپیکر یہ جو وزیراعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ میری زندگی کا سب سے کڑا امتحان تھا یہ پچھلے سولہ مہینے میرے خیال میں بیشتر لوگوں کی یہ جو پچیس کروڑ کی آبادی ہے اس میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی زندگیوں کا کڑا ترین امتحانی تھا یہ سولہ مہینے جس میں وزیراعظم شہباز شریف تھے اس کے علاوہ مزید انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پر کیا کہا سنیتا ہے ایک پارٹی کے لیڈر کو اگر آج سزا ملی تو ہمیں اس میں قطن کوئی خوش ہی نہیں قطن ہمیں مٹھائی بانٹنے کا کوئی سوار لی پیدا ہوتا میں بلا خوف تردید اور انتہائی کساری کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آج سولہ ماہ میں مجھے بتا دیں کہ اس حکومت نے کسی سیاسی مخالف کو جیل بجھوانا تو دور کی بات ہے اس کو ناجائز طور پر تنگ کرنا یا اس کے خلاف نیپ کو پیچھے لگا دینا یہ نہ ہمارا کبھی شیوہ تھا نہ ہے اور نہ رہے گا تو یہ آپ سن رہے تھے شریف صاحب انہوں نے کہا کہ ہم نے پچھلے سولہ مہینے میں کوئی سیاسی انتقام نہیں لیا کوئی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہوئی نہیں اور کسی کو جیل بجھوانا تو دور کی بات ہے آپ نے تو ناجائز کسی کو تنگی نہیں کیا پچھلے سولہ مہینوں میں اس کے اوپر تبصرہ آنے والے دنوں میں تو خیر بہت ہوگا کہ سولہ مہینے میں کیا کیا کچھ ہوا ہے اور جو ان کے سیاسی حریف تھے ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے اور جو نہیں تھے ان کے ساتھ بھی کیا کچھ ہوا ہے مثال کے طور پر میڈیا کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے لیکن بارحل ابھی تو مطلب کہ ایک نیکس لیول چاہیے ایک نیکس لیول کا کانفیڈنس چاہیے اتنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنا جو کہ شہباز صاحب نے کہا ہے آج لیکن انہی کی پارٹی کے شاہد خاکان عباسی کیا کہہ رہے ہیں تو یہ شاہد خاکان عباسی کہہ رہے تھے اور فلور آف دہ ہاؤس پر بھی جب انہوں نے تقریر کی ہے تو انہوں نے سپیکر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ چالس یونیورسٹیز کے بل پاس ہوں ہیں اور سپیکر صاحب آپ کو ایسے فیصلوں کو روکنا چاہیے تھا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شرمندہ ہوں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں جو یہاں پر انہوں نے کہیں ہیں اس ساری سچوویشن میں ایک اور اہم کردار ہے جس کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور نہیں بھولنا چاہیے اور وہ کردار ہے لیڈر آف ڈی آپوزیشن راجہ ریاس کا انہوں نے بھی جاتے جاتے اس ریاست کی خاطر جو خون دیا ہے اس کا ذکر کیا ہے تو اس کا بھی حوالہ دینا ضروری ہے سن لیں اگر آج ملک ڈیفارٹ نہیں ہوا تو اس میں جناب سپیکر ہماری جو یہ اپوزیشن ہے یا ہمارا خون بھی شامل ہے اگر عمران خان آج وزیر آزم ہوتا تو ملک ڈیفارٹ کر چکا ہوتا اور ہم نے کہا کہ جناب خان صاحب چیرمین صاحب آپ کی جو حکومت کرنے کا طریقہ ہے یہ غلط ہے یہ پاکستان کے لیے بھی بہتر نہیں آپ کی جماعت کے لیے بھی بہتر نہیں اور اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے تو جی یہ راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں لیڈر آف ڈی اپوزیشن جن سے ابھی تک وزیر آزم نے مشابرت کی نہیں ہے نگران وزیر آزم کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے ذرائع سے خبریں میڈیا پہ چل رہی ہیں ایک سابق سفیر کی کہ جی ان کا نام سر فہرست ہے نگران وزیر آزم کے طور پہ اور ان کی ملاقات وزیر آزم سے یہ بھی خبر ہے ذرائع سے کہ ہو چکی ہے وزیر آزم ہاؤس میں لیکن راجہ ریاض صاحبی تک کسی قسم کی کوئی مشابرت نہیں ہوئی ہے تو ایک طرف تو جو اقتدار کے ایوان ہے وہاں کی یہ صورتحال ہے دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کیونکہ جب یہ پچھلا دور حکومت تھا اور پاکستان مسلم لیگ نواز اپوزیشن میں تھی تو مریم نواز داد دینی پڑے گی بڑا وہ صفرس لی آکے جلسوں جلوسوں میں تقریریں کرتی تھیں اور بہت سخت باتیں بھی کہہ جاتی تھیں آج کل وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ فریم آف مائنڈ میں ہے اور وہ شی سیمز بھی ویری ہیپی اور بڑی سیٹسفائید اور بڑی مطمئن نظر آ رہی ہیں اور آج کل تو یہ وہ کہہ رہی تھی کہ کیونکہ لڈنن سے شیر واپس آنے والا ہے تو اس وجہ سے کچھ چیزیں ڈیزائن کی ہیں پی ایم ایل اینڈ نے کوئی مختلف چیزیں ہیں جن کے اوپر دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا that's cute تب کیا شیر واپس آ رہا ہے لڈنن سے تو اس سے پہلے تیاری آپ دیکھیں کتنی زبدست ہو رہی ہے ایک بیٹی کی حیثیت سے تو ان کے جذبات پر سمجھ سکتا ہوں ایک بیٹی کے لیے باپ کا جو مقام ہوتا ہے وہ تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ایک لیڈر کے طور پر میاں نواز شریف کا جو رول رہا ہے پچھلے سولہ مہینے میں یا اس سے پہلے وہ سرٹنلی ان کے کارکنان جج کریں گے اور اس کے اوپر ہم بھی اپنی رائے دیتے رہتے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے